انہوں نے بولا کہ میں پاکستان سے ہوں تو میں کافی ایکسائیڈ ہوتی بارتی انجو جو پاکستانی لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو کر پاکستان آئی اور اس سے شادی کر لی دنوں میں ہی پاکستان اور انڈیا میں وائرل ہو گئی انجو اور نصر اللہ کے بارے میں سوشل میڈیا پر بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اصل حقائق کیا ہیں جانئے اس ویڈیو میں نصر اللہ صاحب مجھے یہ بتائیں کیسے پیار ہوا کیسے کہانی ہوئی اور انجو اپنا دیش چھوڑ کر اپنا پریوار چھوڑ کر پاکستان آگئی یہ سب کچھ اچانک ہو گیا ہے کیونکہ جیسے اس کے ساتھ پیس بک پہ دوستی ہو گئی تھی تو پس ٹائم ہمیں اتنا پتہ نہیں تھا تو پھر دیرے دیرے یہ بھی سوچنے لگی میں نے بھی اس کو آفر کر دیا کہ چلو تو مطلب اتنا ریلیشنشپ آگے بڑھانا چاہتے تو کیا کے مطمئنٹ ہے آپ کی تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے ریڈی ہوں میں تیار ہوں جی انجو اب آپ کا نام ہے فاطمہ کیسے دوستی ہوئی اور کیسے آپ نے اپنا دیش چھوڑا پریوار چھوڑا اور پاکستان آگئی بس جس طریقے سے سبھی لوگ جیسے بات کرتے ہیں سوچل میڈیا پہ کوویڈ کے ختم ہو گیا تھا کوویڈ ٹائم اس کی بات کی بات ہے تو اس طریقے سے جیسے بات کرتے تھے بزنس بزنس پپس سے بات ہو رہی تھی ہماری اور اس طریقے سے میری ان سے بات ہوئی اور کافی اچھا لگا جب انہوں نے بولا کہ میں پاکستان سے ہوں تو میں کافی ایکسائیڈٹ ہوتی اور ان سے باتیں ہونے لگی تو کافی اچھا لگا مجھے اس کے بعد ہماری دوستی کافی گہری ہو گئی اور آگے ہم بات کرتے رہے وٹسپ پہ آگئے بات کرتے رہے پھر ہم نے اسے پلاننگ کی کہ ہمیں ملنا بھی ہے اور ہم کیسے آئیں گے ہمیں کچھ بھی نہیں والم تھا کہ ہم پہنچیں گے کیسے کیسے مل سکتے ہیں یہ ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں تھا تو یہ کچھ انہوں نے کوشس کری یہاں سے کیا پروسس ہے جو مجھے بلایا جائے اور کچھ میں نے بھی مجھے بھی نہیں آئیڈیا تھا کچھ میں نے کری جیسے انہوں نے بتایا ایسے کرنا ہے تو اس طریقے سے ہم مطلب یہاں تک پہنچے اس طریقے سے خواند سے نہیں بنتی تھی آپ کی جو ہندوستان میں ہیں بچے چھوڑائیں ہیں ان کی یاد آتی ہے یا ان کو پاکستان لائیں گی کیا ہوگا ہاں یاد تو آتی ہے یاد اس لیے آتی ہے کہ مجھ سے بیٹر میرے بچوں کو کوئی رکھ نہیں سکتا ہے جو میں سمجھتی ہوں جتنا خوشی اور جتنی کیارنگ میں کر سکتی ہوں آج تک میرے خیال سے نہیں کر پائے گا اب یہ چائے میں ایک ماہ ہوں اس لیے اس وجہ سے ہو سکتا ہے اور ان کو میں لے کے آؤں گی کسی بھی حاصل میں حاصل کر کے رہوں گی ان کو میں آپ کے وہاں پر ہزبنٹ کیا کرتے تھے اور جو ہندوستان میڈیا کے میں آپ کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کی جا رہی ہیں نریشنز کریئیٹ کریں ان کے بارے میں آپ کیا کہیے گا وہ پرائیوٹ جوب کرتے تھے اور میں بھی پرائیوٹ جوب کرتی تھی اور وہ ترہ ترہ کی افواہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ کسی کی پرشنل لائف سے تھوڑنا کسی کو پتا ہے کہ کس کا کیا ہے تب تو کسی کو یاد نہیں تھا اب میڈیا میں آگے تو چھوٹے بچے ہنس بینڈ نظر آ رہے ہیں ارے اپنا تو سمال لیں میڈیا والا پہلے اپنے گھر بچوں کو دیکھ لیں پہلے بس ہماری افواہ بجلے بنا رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے آپ کو اس طریقے سے وہ افواہیں ہیں زیادہ سے زیادہ ٹوٹل ہی افواہیں ہیں ایک پرسنٹ صحیح ہے باقی افواہیں بنائی جا رہی ہیں بیچارہ بیچارہ بول ہے ایسا کوئی بیچارہ نہیں ہے یہ چیز میں بھی کر سکتی تھی ان کے لیے پہلے فرسٹ ڈے کی اپنی پرسنل کی بارے میں بتا سکی پر میں نے ایسا نہیں کیا آپ پہلے شادی شدہ نہیں ہیں آپ نے جب گھر والوں کو بتایا تو وہ راضی ہو گئے جب انجو پاکستان آئی کہاں سے آپ نے ان کو ریسیو کیا جا گئے نہیں پہلے بات تو یہ ہے کہ گھر والوں گھر والے جو ہے وہ آہ راضی تھے اور وہ کہہ وہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ آئے گی ایسا ہوگا مطلب وہ اس مزاق سمجھ رہے تھے کہ ایسا مزاق ہے ایسا کوئی نہیں آ سکتا تو پھر میں نے یہ اپنی سٹرگل کی ہے اور اپنی کوشش سے اس کے لیے یہ ساری مطلب اتنے محنت کی ہے باغ دور دن رات تو آخری سٹیج تک ہم یہ جو دوزار بائیس کے انڈ میں میں نے اس کے لیے ایک اینوسی جاری کی کتنا عرصہ پہلے آپ کی بات چیت ہوئی اور مسینجر پہ ہوئی یا وٹس اپ پر پہلے بات ہوئی نہیں مسینجر پہ پہلی بات ہوئی تھی تو زیادہ بات نہیں ہوئی تھی اس نے ڈائریکلی بولا کہ وٹس اپ بیج دو سرپ ایک ہی میسج آئے کہ وٹس اپ کر دو تو پھر پیس بک کی ایک کامیوز کرتی تھی اور چلانے بھی نہیں چاہتی تھی تو پہلے وٹس اپ بیجا جب یہ سی وٹس اپ پی آئی تو لوگ پہلے چیٹ کرتے وائس کرتے تو اس نے کہا اس نے ڈائریکلی ویڈیو کال دے دی ڈائریکلی ویڈیو کال میں بھی در گیا کہ یہ کیا ہے جیسے میں ڈائریکلی کال کیے ڈر گئے انہوں نے ڈائریکلی ویڈیو کال کی اور یہ ڈر گئے آگے سے انہوں نے بولا پاکستان سے ہیں تو مجھے اچھا لگا ایکسائٹڈ ہوگی پاکستان سے اور سوصل میڈیا پر ہو سکتے ہیں پاکستان کے بارے میں اتنا پیار مجھے پاکستان نام سن کے مجھے نہیں بتا انڈیا میں میں بھی رہی ہوں اور لوگوں کے کیوں خوف ہے پتہ نہیں پر مجھے پاکستان سن کے مجھے ایسا کوئی خوف نہیں آیا مجھے ایکسائٹڈ ہوئی مجھے اچھا لگا میں نے ڈائریکلی ویڈیو کال کری کیسے کیسے موں سے ہاتھ ٹایا نہیں کوئی شک تھا کہ شاید کچھ ہو رہے کوئی لڑکا ہے تو میں پھر باتیں کری اور پھر میں دیکھی میں نے ان سے پھر میں سمجھ گئی یہ چھپا رہے ہیں کوئی بات نہیں میں نے پھر میں نے اپر دیر کی پہاڑیاں دکھائی درخ دکھائی کیا دکھایا آپ نے تو اس نے پوٹوز مانگے کہ مجھے پوٹوز بیج دو اور ابھی جہاں پہ ہوں اس کی ویڈیوز بیج دو پھر میں نے وہاں کی ویڈیوز بنائی پیکچرز لیے وہاں کے اور میں نے اس کو پاروٹ کیے تو اس کو پھر یقین آگیا کہ چلو ٹھیک ہے پیار کی پہلے بات کس نے کی پھر میں بھی ڈر رہا تھا پہلے اور یہ بھی بس بہتے باتیں کر رہے تھے پھر میں نے کہا چلو میں میں نے کہا کہ میں تو آپ کو لائک کرتا ہوں اور تو آپ کا کیا ریسپانس تھا جب انہوں نے کہا میں لائک کرتا ہوں میرا بھی ریسپانس تو مجھے مطلب پتہ نہیں چلا پر مجھے اتنا بتا تھا مجھے اچھا لگ رہا تھا ان سے باتشیت کرنا اور پھر ایسی مطلب لیکنی طور پر آپ کو ان کی آنکھیں پسند آئی ہوں میں نے ان کو اتنا زیادہ دیکھا نہیں تھا پر جو ہم چیٹ پہ بات کر رہے تھے ہماری بائیبریشنز پہنچ گئی تھی کہتے ہیں نا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی پیار محبت کرنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر دور دوسرے دیس میں پیار کی خوشبو چلی گئی اور پھر پریوار آپ نے آج بسا لیا جی ایسا ہے آپ نے ان کو کہاں سے پی کیا آپ کس پر آئیے وہاں سے ہندوستان سے بائی ریل آئی نہیں یہ وہاں سے بس کے زریعہ آئی ہے عمرت سر سے واگا تک اور پھر انہوں نے وہاں سے ٹیکسی کی لاہور اور لاہور سے اس نے خود ہی بس میں ٹکٹ بکروایا آپ لاہور بھی نہیں گئے لینے نہیں نہیں ہم صرف پنڈی تک آئے اس کو اس نے خود ہی بولا کہ آپ لاہور نہ آئے اور میں پنڈی آ جاؤں گے خود تو ہم نے چار گھنٹے ویٹ کر کے اس کا پنڈی میں اور پنڈی سے اس کو ہم نے ریسیف کیا رات کو پہلی بار نسولہ کے گھر پہنچی یہ راول پنڈی سے آپ کو پک کر کے پھر کیا ریسپانس تھا لوگوں کا ایک بار سارے شوق ہو گئے شوق ہو گئے اور اس کے بعد تو اس دن سے لے کے ابھی تک گھر کا ماحول جو ایسا ہے سادی کا ماحول و ہر دن آنا جانا پورا فل عورتوں کا پاکستان میں کیا کام کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ کی منگنی وغیرہ نہیں ہوئی تھی ویسے آپ کے علاقے میں تو جلدی شادی کر لیتے ہیں لوگ ہاں جلد کر لیتے ہیں پر جاپ میں پہلے پہلے پرائیویٹ ٹیچنگ کرتا تھا اور اس کے بعد میں ایک میڈیکل پارماسیوٹیکل کمپنی میں آیا تو سب سے پہلے تمہیں رشید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا ٹائم اور ایک جاپ دے دی اور اس کی طرح میں آگے بڑھ گیا کیونکہ میرے پاس ٹائم بھی بہت کم تھا وہاں شادی جلد کر لیتے ہیں اور مطلب ایسے نہیں کہ مجھے شادی کیا پر یہ سب کچھ نہیں آئے تھے میری ماں نے بھی کوشش کی تھی پر میری ڈریم آپ کے نصیب میں لکھی میری ڈریم کچھ اور تھی اس ٹائم پاکستان میں آپ کو اتنا پیار ملا پاک سٹی کے محسن خان جو سی او ہیں انہوں نے آپ کو فائل دے دی نصر اللہ بھائی کی تو قسمت جا گئی انجو آگئی مفت میں پراپرٹی مل گئی چیک مل گیا اور پورے پاکستان میں پبلی سٹی ہو گئی جی جی یہ تو ہے توفے دیئے ہیں کافی اچھے اور اچھا ہے بہت پیار ملائے گھر پہ بھی بہت پیار ملائے یہاں پہ سبی لوگ ہونے کافی بھائی صاحب سے بھی پیار ملے رہا ہے ہم بہت پراپرٹی ٹائکون میرے ساتھ محسن خان صاحب موجود ہیں انہوں نے انجو کو جا کے فائل بھی دی دس مرلے کا پلوٹ دی اپنی سوسائٹی میں کچھ چیک کی صورت میں پیسے بھی دیئے محسن صاحب مجھے یہ بتائیں کیسے آپ کے ذہن میں خیال آیا اور ہندوستان کی میڈیا میں چرچے پاکستان کی میڈیا میں چرچے آپ کے جی دیکھیں بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ ہندوستان سے ایک لڑکی نے ٹریول کیا اور بے انتہا مشکلات کے بعد وہ پاکستان آئے اور پاکستان کا بھی ایک دور دراز علاقہ ہے دیر وہاں پہ آئی تو یہ ان کی اس قربانی کی پیش نظر باعثیت ایک مسلمان کے بھائی کے ہم نے کہا کہ اس پہ ہمیں کوئی کردار ادا کرنا چاہیے اب چونکہ ہمارے جو قائدین ہیں کابرین ہیں ان کا یہ پوزیٹیو کردار ہمیشہ سے رہا ہے اسی عنوان پہ تو ہم نے اسی ترطیب سے جو ہے نا رات کو مشورہ کیا اور میری جو کمپنی کے ایک منیجر روماناللہ وہ وہاں کہیں ان سے بات چیت کی انہوں نے رابطہ کیا نصر اللہ سے تو انہوں نے کہا جی آپ آئیں ویلکم تو ہم پھر یہاں سے موکے چلے گئے ہمارے پیشے نظر کرتی طور پر یہ نہیں تھا کہ اس میں جو ہے نا میڈیا میں اتنا ہائلٹ ہونا ہے یا یہ بات وہاں تک جائے گیا ہمیں تو اس کے بعد دو دن موبائلہ ہمارا آفت ہے تو ہمیں اندازہ نہیں تھا لیکن بھرحال یہ ایک پاکستانی کا ایک پوزیٹیو چیرہ تھا ایک پاکستانی عوام جو ہیں وہ اسی طریقے سے چیزوں کو لائک آپ کو پتا کرتی ہیں ٹین مرلہ کا پلوٹ ہے ان کا اور وہ ریزیڈنشل پلوٹ ہے اور یہ جب اس میں انشاءاللہ گھر بنائیں گی تو آئی امید ہے مجھے کہ وہ تقریباً پچاس لاک کا اس ٹم پلوٹ ہو گئی اس وقت اس کی جو ورث ہے وہ ٹھرٹی ٹو فورٹی لاک ہے اور کٹیگری ویز اس کو ہم نے ان کو آپشن دیا ہے کہ کارنر مین بولیوارڈ اور پارک فیس جو یہ لائک کریں گے اس میں ہم ٹین پرسنٹ ایکسرا ہمارے ہوتے ہیں تو وہ سارے کی سارے آپشن ان کے پاس موجود ہیں کہ وہ لائک کر سکتی ہیں تو یہ ایک ہمارا پوزیٹیو چیر ہے جو انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے لوگ کتنے زبردست لوگ ہیں پیار کرنے والے لوگ ہیں کتنی محبت عزت اور رسپکٹ کرنے والے لوگ ہیں تو ہماری بس ہی چھوٹی سی ایک جذبہ اور کوشش تھی جو ہم نے اپنے حساب سے کیا برحال اس کو جانے میڈیا نے اس سے حساب سے کیا میرے ساتھ موجود تھے پی ایس جی گروپ آف کمپنیز کے سی او محسن خان صاحب انجو اور نصر اللہ اپنے میزوان بلال عباسی کو دیجئے اجازت اللہ نکے بار موسیقی